اسلام علیکم آج میں بنانے جا رہی ہوں ایک سیلڈ جو کہ مدل ایشن کنٹریز کی موش ویل نون سیلڈ ہے جس کا نام ہے فتوش سیلڈ یہ سیلڈ کافی فریش اور کافی مزے کی ہے تو اس کو کس طرح سے بنانا ہے اس کے لیے آپ کو میری ویڈیو پوری دیکھنی ہوگی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ایک پیٹا بریڈ لیں گے اور اس کو چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیں گے بریڈ کو چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور اب اس کو ٹوشٹ کرنا ہے اس کے لیے ایک پین میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے پین کو اچھے سے گریس کرنے کے بعد اب جو پیٹا بریڈ کے جس کے ہم نے پیسز کیے تھے اس کو پین میں ڈال دیں گے اور اس کو ٹوشٹ کریں گے ان کو ہم نے کرسپی کرنا ہے جب سیلیڈ میں پیٹا بریٹ کی کرسپی پیسز آتے ہیں تو کافی مزے کا ٹیسٹ دیتے ہیں تو ایک سائٹ سے یہ براؤن ہونا شروع ہو چکے ہیں سائٹ کو ٹرن کر لیں گے سائٹ کو ٹرن کرنے کے بعد اب دوسری سائٹ سے بھی ان کو براؤن کریں گے ان کو کرسپی ہونے دیں گے تو جی پیٹا بریٹ کے پیسز اچھے سے کرسپی ہو چکے ہیں اور اب اس کو ہم نکال لیں گے اور اب باری آتی ہے ویجٹیبلز کی سب سے پہلے ایک بیاز لیں گے اس کو کیوبز میں کٹ کریں گے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ نے کیوبز کا کتنا سائز رکھنا ہے میں یہاں پہ نہ زیادہ چھوٹا رکھ رہی ہوں نہ زیادہ بڑا اس طرح سے میں نے اس کو کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اب ایک بال میں اس کو ڈال دیں گے اور اب ایک تماتر لیں گے اس کو بھی کٹ کریں گے اور اس کے جو بیچ ہوتے ہیں وہ نکال لیں گے بیچ کو نکالنے کے بعد اس کے بھی ہم نے کیوبز کر لینے ہیں اور اس طرح سے میں نے تماتر کو کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اب ایک بال لیں گے اور اس میں تماتر کو ڈال دیں گے اور اب باری آتی ہے کھیرے کی ایک کھیرہ لیا ہے اس کو بھی بیچ میں سے کٹ کریں گے اور اب اس کے بھی کیوبز کر لیں گے اس کو اس طرح سے کیوبز میں کٹ کرنے کے بعد اب اس کو بھی بال میں ڈال دیں گے اور اب ایک شملا مرچ لیں گے اس کو بھی کٹ کریں گے اور اس کو بھی کیوبز میں کٹ کر لیں گے تو جی شملا مرچ بھی کٹ ہو چکی ہے اس کو بھی بول میں ڈال دیں گے اب ہم آئس برگ لیں گے آئس برگ کو بھی کٹ کریں گے اور اس کو بھی کیوبز میں کٹ کریں گے لیکن اس کے جو میری کیوبز کیے ہیں وہ زیادہ چھوٹی نہیں کیے ہیں اس کو کیوبز میں کٹ کرنے کے بعد اس کو بال میں ڈال دیں گے اور اب باری آتی ہے ہر دنگے کی ہر دنگے لیا ہے حسبی ضرورت اور اس کو باریک چاپ کر لینا ہے اور اب اس کو بھی سیلڈ بال میں ڈال دیں گے جس میں باقی چیزیں ڈالی ہیں اور اب لیں گے پودینہ یہ بھی حسبی ضرورت لیا ہے اس کو بھی باریک چاپ کر لیں گے اور اب اس کو بھی اس سیلڈ بال میں ڈال دیں گے اور اب لیں گے تھوڑے سے آلیف آلیف کے بعد جو پیٹا بریڈ جسکا ہم نے ٹوست کیا تھا کرسپی کیا تھا وہ لیں گے اور اب اس سیلیڈ کی ڈرسنگ تیار کریں گے اس کے لئے 4 ٹیبل سپون ملٹیڈ بٹر لیا ہے اوریجنلی اس سیلیڈ میں آلیف آئل یوز ہوتا ہے آپ اگر وہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں میں یہاں کچھ ڈیفرنٹ ٹرائے کر رہی ہوں اس کے بعد 2 ٹیبل سپون لیمن جوس لیا ہے لیمون کا رس ایک لہسن کا جوا لیا ہے اور اس کو باریک چاپ کر لیا ہے ہس پہ ضرورت نمک لیں گے ہس پہ ضرورت کالی مرچ اور ہس پہ ضرورت ہی اوریگینو اور ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ڈرسنگ تیار ہو چکی ہے اب اس کو سیلیڈ پر ڈال دیں گے اور اب سیلیڈ کو مکس کریں گے تاکہ ساری ویجی ٹیبلز میں اس ڈرسنگ کا ٹیسٹ چلا جائے تو جی بہت ہی مزے دار اور ہیلڈی فتوش سیلیڈ تیار ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس سیلیڈ کیسی لگی ہے اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ